بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم و علیکم السلام یہ جناب سید آدم حسین جعفری صاحب ہے ویسے رشتے میں ہمارے باتجے لگتے ہیں کیونکہ ہمارے خلیر بھائی ہمارے خلیر بھائی کی بیٹے ہیں سگے خلیر بھائی کی بیٹے ہیں تو ہمارے کازی حسین تھا ان کے والد جو ہمارے سگے خلیر بھائی تھے اور ہم جو تو ان کے چچا ہے ویسے رشتے میں اور ان سے جے تو میں جسے سبی کے ریکارڈ کر رہا ہوں ہمارے آدم حسین صاحب کا بھی جو ریکارڈنگ کرنا ہے مجھے ان سے جے تو ان کی اسے باچیت کرنا ہے تھوڑا ان سے میں کچھ سوالات کروں گا اور میں چاہوں گا کہ وہ کچھ جوابات دے ہمارے عجو بھائی آپ عجو بھائی کیا جاتا ہے عجو بھائی ذرا آپ اپنا پہلے نام پورا بتا دیں نام کے بعد آپ تفصیل سے شروع کریں گے میرا نام ہے سید آزم حسین جابری ولد سید کازی حسین جابری اچھا آپ کا جو تو رہشی جگہ جو ہے وہ بتا دیئے مہینے کورنگاباد شہر میں شہوازہ گل کے مہینے لائے اس مکان میں جاب کی منزگ گل کے مکان کا نام ہے اس مکان میں میں رہتا ہوں میرا خوش ذاتی مکان ہے اور میں آپ سے یہ مجال کروں گا کہ آپ کا جو فیملی سٹیٹس ہے آپ کے بچے اور کہاں کہاں ہیں کیا کیا مصروفیت ہے ان کا بھی تفصیل بتا دیئے میں نے ایک لڑکا ہے چار لڑکیاں ہیں بھئی لڑکی جو ہے تو میرے خریم میں رہتی ہے نمبر دو کی لڑکی کندر میں رہتی ہے نمبر تین اور چار کی لڑکی پھر وقت دوبائی میں ہے تین نمبر کی لڑکی پر جاب کرتی تھی انہا چاہتی یہ بات جاب چھوڑ دیئے چوتی لڑکی کی شور جاب کرتے انہاں گھر پہ رہتی ہے اور میں آپ کو ایک خاص بات اور بتا دو کہ یہ جو آزم حسن جعفری صاحب ہے ان کی ایک صاحب زادی ہماری بہو ہے یعنی ہمارے بھتیجے کی زوجہ ہے اس کا نام رباب ہے یہ آپ ہی کی صاحب زادی ہیں اور ماشاءاللہ سے اس کی بھی دو بچے بہت اچھے ہیں اون اور محمد یہ جو تو ہمارے آپ کے نمازیں ہیں آزم حسن جعفری صاحب کے اور ہمارے وہ گرینڈسونس ہیں بڑے نوحوں وغرہ بھی پڑھتے ہیں وہ بچے زیادہ تر تربیت میں ہمارے آزم حسن جعفری صاحب کے تربیت میں رہے وہ بچے تھوڑا صاحب ان بچوں کے بارے میں بھی آزم بھائی بتا دیں گے ہمارے جوہی بتا دیں گے اون اور محمد کے بارے میں کچھ کہی ہے آؤں محمد میرے نمازیں ہیں پیدائشی یہیں ہوئے ہیں اور لوگ تعلیم تربیت وغیرہ میرے ہی مکان میں ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے خدا داد صلحیتیں ہیں ان میں جو آواز اللہ نے ان کو نوازا اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے قوم میں مجلیز ماتب نویا خانی گندر بہت اچھا ان کو اس کو بھی ہے اور کوشی بھی کرتے رہتے ہیں پڑھ لائے بیچارے ماشاءاللہ سے بہت اچھا پڑھتے ہیں اور آپ کے صاحب زادے سوہل گئے ہیں ان کی بھی مصرفت بتا دیں گے وہ بزنس کاروبر کرتے ہیں ایک زمانے سے فیڈ ورک جو ہے کونٹرک لے رہے ہیں ملٹری کے ملٹری میں جو تو ہما اقسام کے جو تو جو جواب رہتے ہیں کوئی بھی چیز کا کنسٹرکٹن کرنا ہے گارڈنگ کرنا ہے پرنیچر بنانا ہے لائٹ کا کام ہے اسی کا کام ہے وہ لوگ کچھ نہیں خالی آردہ نکھا دیتے ہیں ان کے دو سے جو کانٹرکٹر ہیں ان کے سب کانٹرکٹر مرکے انہوں کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور آپ کے خود ذاتی جو آپ کے زندگییں پہلے آپ نے جو کیا کیا کام کیے اور آپ کا جو یہ تھا پروفیشن اس کے والے میں درہ بات آ دیجئے کہ آپ نے جو میں 1968 کے بعد سے تعلیم چھوڑ دیا اور اس کے بعد میرے والد جو کالوبار کرتے تھے نقش نویزی کا وہ زمانے میں نقش نویز کہلاتے تھے جو آج آرکیٹیک کہلاتے ہیں میں انہیں کے ساتھ منسلک ہو گیا اور انہیں کے سرپریسی میں کام سکھا تعلیم تو چھوڑ دیا تعلیم میں کوئی زیادہ دیجئے پی رہنی اور کچھ حالات بھی ایسے تھے کہ گھر کے ذمہ داریاں میرے والد کے بعد مجھ پر آگئی والد کی طرف برابر نہیں رہتی تھی کالوبار ہم سمال لیے تو میں ایسی ایسے ایک نقش نویز ہوتے ہوئے کہ آرکیٹیک ہوتے ہوئے میں نے کم از کم تاریس سال اس میں نکالا خود کے کالوبار سے اور انہوں میں نے کافی دولارمنٹ کیا کئی کاروانی بنوایا کئی مکانہ بنوایا کنسٹوکشن میں بھی آدارہ میں کنسٹوکشن میں میں زیادہ اس کو زیادہ رسنانز نے دیا ہری نقشے بغیرہ تعمیری کام میں زیادہ میرا ہو رہا ہوں اور ایک بات میں یہ بتا دوں کہ جناب آدم حسین جاپری صاحب جو ہیں ان سے پہلے جو بڑے بھائی تھے یہ مریٹی میڈیم میں اس میں دونوں پڑھتے تھے جب یہ کنر سے ادھر شیفٹ ہوئے اور اب بجان بیاں موجود تھے تو یہ پہلے اردو میڈیم میں جو تو فیملی میں شاہد داخل ہوئے تھے اس سے پہلے جو تو مریٹی میڈیم پڑھے تھے نازم حسین جاپری جو اگرہ ہاں بے ہو اس میں دونوں پڑھیں ڈاو بھائی لہے دونوں پڑھیں حسین جاپری صاحب کی دونوں پڑھیں اور ما شبہ اللہ میں بڑھ تھا اور مریخواہ سے نوہے پڑھتے تھے انجام عابہ بعد آپ پڑھتے رہے ہیں مر بھی چلے گئی حالات بھی بگڑ گئے صحیحات بھی گڑ گئی ہم نہیں پڑ لے میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہو کہ آپ کوئی ایشی بات ہوئی جس کے لیے سے آپ کو بیماری جو یہ لگی اگر وہ عادت خراب تھی تو آپ نو جانوں کو بتائیے کہ وہ عادت نہ کریں کہ تاکہ ایشی تک رہے ہر کوئی کہتا ہے مر یہ ہماری بدخدمتی چی کہ ہم نے بڑھو گا بہت ہماری عمل نہیں کرے ہو سگریٹ جو ہم نے بہت ضرورت زیادہ استعمال کی ہے ایک چور اٹھارہ گھنٹے کام کرتا تھا اور اٹھارہ گھنٹے میں میں سگریٹ پیتا تھا سگریٹ پینے سے میری فیپڑے خراب ہو گئے اور یہ بیماری مبتل ہو گیا ساز کی شکریت تو میں عدبن اخلاقن بائیسی تک بزروب تمام نو جوان بچوں سے گزارش کروں گا کہ ایسے کوئی شوق نہ پالے جس سے آگے چل کے میرے جیسے آرات پیدا ہو سگریٹ ہو چائے گھڑکے ہو چائے پان ہو یہ سب چیزیں آگے چل کے نقصان دیتی ہے اور اتنا نقصان دیتی ہے کہ گھردار سب بکنے کے بعد بھی انسان سور نہیں سکتا اور نہ سکون ہے یہ میں سب اسے گزارش کروں گا جیسا ہے ہمارے آدم حسن جعفری صاحب کہہ رہے ہیں ویسا سب نو جانوں نے اسے سبق سکھے اپنے بزرگوں کی غلطی سے اپنے آپ کو سما رہے ہیں بعد بزرگ کیونکہ ایک عمر گزر جاتی ہے گزر جانے کے بعد جو تو بعد میں اس کو وقت واپس پلٹ کرنے آتا ہے اب دیکھیں حالانکہ یہ آدم حسن جعفری صاحب مجھ سے تقریباً دس سال چھوٹے ہو گئے مجھ سے تقریباً دس سال چھوٹے ہو گئے مجھ سے کیا ہوگا یہ سگریٹ نوشی کے وجہ سے ان کے پھپڑوں پر اثر ہوا تو میں سب نو جانوں سے بھی اپیل کروں گا جیسا کہ جناب آدم حسن جعفری صاحب کر رہے کہ کوئی ایسا غلط شوق نہ کریں اچھا بہت شکریہ اور اجازت چاہتے ہیں شکریہ آپ کا جو آپ یہ گروہ تو کوئی رکارڈ کر رہے اور آپ کو اللہ صحت دے آپ کی نیک کام جو خصوصاً مسجد میں اور جو دینی اس میں جو آپ کا تاؤن رہا اور کروی رہے گی اللہ آپ کو صحت دے حراب و جام کام جاری اور ثانی رکھے انشاءاللہ